یانواپی پریسر کے تیکھانہ میں ہندو کو پوجہ کادیکار پھر سے بحال ہو جانے پر سناتن دھرم کو ماننے والوں میں خوشی کا محل ہے وانانسی کی کوٹ دوارہ جب گروہ کو آدیش دیا گیا تو ہندو میں پرشنیتہ کی لہر دوڑ گئی وہی مسلم پکش کی بات کریں تو زمیت علماء اے ہند کے پرمک مولانا ارشد مدنی نے دعویٰ کیا کہ یانواپی پریسر کے اندر ہندو بھکتو دوارہ جن ملتیوں کی پوجہ کی جا رہی ہے انہیں باہر سے لائے گیا ہے مدنی نے پوچھا کہ اگر ہندو مندر ہوتی تو جو ملتیاں تہہ کھانے میں لائے گئی ہیں وہ باہر سے نہیں لائے گئی ہوتی یہاں شروع سے ہی ملتی ہوتی لیکن یہاں شروع سے ہی کوئی ملتی نہیں ہے پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں مندر تھا اور اس کی جگہ پر مزید بنا دی گئی ہے مدنی نے اے ایسائی سربے کی وششنیتہ پر سوال اٹھائے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں ملتیاں لائے گئی ہیں اور پوجہ کی گئی ہے اس سے پہلے یہاں کوئی ملتیاں نہیں تھی ایسے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ملتیاں رکھی ہوئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سرویچن ریپورٹ صحیح نہیں ہے سرویچن ریپورٹ غلط ہے وہیں اندو پکش اب اس فیصلے سے خوش ہے بتا دیں تلگرہ میں ابھی عام درشنہارتیوں کو پرویش کی انمتی نہیں ہے اس لئے لوگ پرشاشن دوارہ بنائے گے ویوستہ کے انروپ باہر گیٹ سے ہی درشن کر رہے ہیں ویاس تیکھانہ گیٹ پر لوہے کی اعزتھائی برکیٹنگ لے گائے گئی ہے بھکتلک بھک 20-25 فیٹ دور سے ہی دیو وگرہ کے درشن پا رہے ہیں تیکھانے کے پرویش دوار پر سرکچہ کی کڑی ویوستہ کی گئی ہے گیانوہ پی تیکھانے میں پوجہ کر آدیش ہونے کو لے کر کچھ سنگٹھنوں دوارہ ویروت کرنے کی بھنک پر پولیس شکروار کو ستر کر رہی جمعے کی نماز کے دوران سڑکوں پر کھاکی دیکھی انجومن انتظامیہ کے مسلم سماس دوارہ دکان بند کرنے کے اوہان کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیا شہر کی زامہ مجزد کے پاس سمیت بزاروں میں درون کیمرے بھی چلائے گئے بتا دیں ابھی جلے میں شانتی قائم ہیں